سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سجدہ سحو کس کو کہتے ہیں سجدہ سحو نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب سحوان چھوڑ جائے تو سجدہ سحو واجب ہوتا ہے اگر نفل نماز میں کسی نے سور فاتحہ نہ پڑی تو سجدہ سحو کا کیا حکم ہے تو سجدہ سحو واجب ہوگا نماز میں سنت کے چھوڑ جانے سے سجدہ سحو واجب ہوتا ہے یا نہیں سجدہ سحو واجب نہیں ہوتا البتہ نماز مکروح ہو جاتی ہے وطر کی تیسری رکعت میں اگر کسی نے سور فاتحہ نہ پڑی تو سجدہ سحو واجب ہوں گا یا نہیں سجدہ سحو واجب ہوگا میں آپ سے روزے کی متعلق کچھ سوالات پودھنا چاہتا ہوں جی فرمائیو روزہ کس پر فرض ہے روزہ ہر مسلمان عاقل بالی اور مرد عورت پر فرض لیں روزہ کی نیت کب تک کر سکتے ہیں قروب آفتاب سے لے کر آدھے دن تک کرنا درست ہے کیا نابالی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں اگر جو روزہ نابالی اوپر فرض نہیں ہے لیکن عادت دالنے کے لئے رکھوانا چاہیے سحری کرنا کیسا ہے سحری کرنا مستقل ایک سنت ہے میں آپ سے صدقہ فضل کے متعلق کچھ سوالات پودھنا چاہتا ہوں صدقہ فطر کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرق دیا صدقہ فطر کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال دیا جس سال روزہ پر صدقہ فطر کی شخص پر واجب ہے صدقہ فطر مالک نساب پر مالدار پر یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساڑھ تولہ سونا یا اس کی مقدار رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو اس پر فرض جس سخت پر زکاة فرض ہے کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے جی اس پر واجب ہے صدقہ فطر اگر گئے ہوں یا ستو بانے تو کتنا دینا چاہیے پونے دو کلو دے دیں یا اس کی رحمت دینا بھی درست ہے میں آپ سے زکاة کے متعلق کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جی فرمائیے زکاة کے معانہ کیا ہے زکاة کے معانہ پاک کرنے کے ہیں اور شریعت میں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اس کے حکم کے مطابق نساب کی جو مقرر مقدار ہے کسی مسلمان کو دیکھ مستحق مسلمان کو دیکھ کر اس کو مالک بنانا زکاة ہے زکاة کا حکم کیا ہے زکاة فرض ہے اور اس کی فرضیت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة کے فرض ہونے کی شرطیں کیا کیا ہے مسلمان ہونا آزاد ہونا آقل ہونا بالغ ہونا نساب کے ببدر مال کا مالک ہونا کس مال پر زکاة فرض ہے سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مویشی نساب کا شرعی حکم کیا ہے نساب کا شرعی حکم سونے کا ستہسی گرام چار سو اسی میلی گرام ہے اور چاندی کا چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام ہے اور روپیہ پیسے کا نساب سونا سونے یا چاندی کا دونوں میں سجو بھی ایک نساب کی مقدار کو پہنچ جائے اس کی مقدار دینا ہے کن لوگوں کو زکاة دینا افضل ہے رشتہ دار کو دینا جیسے بہن بھائی مامو خوپی وغیرہ کو دینا پڑوسی کو دینا یا پھر اپنے شہر کے کسی زیادہ ضرورت مند کو دینا یا پھر ایسے شخص کو دینا جس سے دین کا زیادہ ان کو دینا دورہ عجر ہے